اس کے اوپر بڑی تشویش ہے طریقہ انصاف کو اور اس کے اوپر عوال اٹھانا ہر پاکستانی کا فرض ہے آج سپریم کورٹ میں یہاں پہ جو مقدمہ ہے یہ پاکستان کے آئین کا مقدمہ ہے پاکستان کا آئین ایک بنیاد کے اوپر کھڑا ہے جو کہ ابجیکٹیو ریزولوشن میں آرٹیکل ٹو اے میں دی گئی اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اللہ تعالی کی حاکمیت ہوگی اور اس حاکمیت میں اللہ تعالی کی دی گئی لیمٹس کے مطابق جو منتخب نمائندے ہیں وہ اختیار استعمال کریں گے یہ بنیاد ہے پاکستان کے آئین کی اور آج مجھے بڑی خوشی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جہاں جیف جسٹس صاحب نے اس کا سو موٹر نوٹس دیا اس کے بعد یہ دونوں سپیکرز ہیں پروینشل اسمبلیز کے ان کی بھی پٹیشنز جو ہیں وہ آج یہاں پہ آئی ہیں اور مدہ صرف ایک ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے بارہ جنوری کو پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوئی بارہ جنوری کو اسمبلی کی جو تحلیل کی ایڈوائس ہے ہو گئی اور چودہ تاریخ کو یہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزول ہوئی اسی طرح سے سترہ تاریخ کو خیبر پختونخواہ کی اسمبلی کی ڈیزولوشن کی ایڈوائس گئی اور اٹھارہ تاریخ کو وہ ڈیزول ہوئی اور اس کے بعد ابھی تک انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی ایک یوں لگ رہا ہے کہ ٹیبل ٹینس کا میچ چل رہا ہے الیکشن کمیشن اور گورنرز کے درمیان وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کے باری ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ گورنر کی باری ہے اور ان تمام معاملات میں جو عوام ہیں وہ کہیں پیچھے ہی رہ گئے ہیں پاکستان کی جو فیڈریشن ہے پاکستان کی جو ریاست ہے وہ الیکشن کی بنیاد کے اوپر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اوپر کھڑی ہے اس بات کے اوپر ایک کنسنسز ہے اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے کہ تمام جو فریقین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اتخابات نوے دن کے اندر ہونے گورنر صاحب آن نے بھی اپنے جو ریپلائے ہیں الیکشن کمیشن کا اپنا ریپلائے اس میں کوئی یہ نہیں کسی نے کہا کہ الیکشن نوے دنوں کے اندر نہیں ہونے یہ ایک متفقہ اس وقت پوزیشن ہے کہ الیکشن نوے دنوں کے اندر ہونے لہٰذا سپریم کورٹ نے ایک بڑا مختصر سوال فریم کیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ کون دے گا کیا انتخابات کی تاریخ تاریخ گورنر دیں گے یا انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینی اس کے اوپر آپ سے کچھ دیر پہلے علی زفر صاحب نے اپنے جو آرگیمنٹس ہیں اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں اور اب چار بجے دوبارہ سپریم کورٹ کا یہ بینچ بیٹھے گا اور وہ اپنے دلائل شروع کرے گا چیز جسٹس اور پاکستان اپنے ابتدائیے میں یہ بتا چکے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ کل ہو جائے گا اور آج زیادہ زیادہ آرگیمنٹس مکمل ہو جائیں گے ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ الٹی میٹ فتح پاکستان کے عوام کی ہوگی الٹی میٹ فتح فیڈریشن کی ہوگی کیونکہ دیکھئے پاکستان کے اندر آئین ہے جمہوریت ہے تو ماشاءاللہ نہیں ہو سکتا یا آپ ماشاءاللہ لگا کے ملک چلا لیں یا آپ آئین اور جمہوریت کے مطابق ملک چلائیں جس طریقے سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت اور صوبوں میں حکومتیں چل رہی ہیں کہ اس آئین کے مطابق نوے دنوں کے بعد نہیں چل سکتے جو انٹیرم گورنمنٹ محسن نکوی کی اور جو خیبر پختونخواہ میں آئی ہے وہ بڑے محدود مقصد کے لیے آئی ہے اور اس کا مقصد صرف الیکشن کروانا ہے اور اگر الیکشن کروانے کے علاوہ کسی اور مقصد پر جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آئین سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں میں یہاں پر سپریم کورٹ کے خلاف جو ایک مہم چلائی جئی نون لیگ کی طرف سے اس کی نظمت کرنا چاہتا ہوں میں اپنے جو سپریم کورٹ کے جج ساہبان ہیں جسٹس اجازو لیسن صاحب مظاہر نقری صاحب ان کا خصوصاً تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مگنینمٹی دکھائی اور انہوں نے بینچ سے از خود علیدہ ہونے کا فیصلہ کیا اسی طرح سے جسٹس اتر منالہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور جسٹس افریدی صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد نو میں سے جو پانچ ججیز رہ گئے جن کے اوپر آپ سب کا اتفاق ہے وہ یہ کیس سن رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ عوام کے حق انتخاب کا تحفظ کرے گی اور انشاءاللہ پاکستان میں جو دونوں سوپے ہیں کو انتخاب کی طرف پڑے جوئی صاحب آپ کے وکیل نے یہ کہا کہ بے شک مخالف فریق ڈیڑھ دے دے کہ نوے روز میں کس نے الیکشن کرانی ہے کوئی دے دے کیا مریم نواز اور نواز شریف دے دے تو بھی قبول ہے جو آئین کے تحت دینا ہے مریم نواز اور نواز کو الیکشن کی ڈیڑھ دینے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ زبرگستی کیمروں کے سامنے پانچ ساتھ بندے کھڑے کر کے کریں گے وہ بھی وہ بھی نہیں کریں گے کل جو جامپور میں الیکشن ہو گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے الیکشن کی ڈیڑھ کوئی نہیں دینی یہ تو سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے اور پاکستان کی فیڈریکشن نہیں کرنا ہے جو سیکشن جو آرٹیکل دو سو چوبیس ہے الیکشن ایک پریزنٹ او پاکستان کا اخیار ہے اور پریزنٹ او پاکستان نے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ خود یہ ڈیڑھ دے اگر الیکشن کمیشن او پاکستان خود بھی نہیں دے رہا گورنر بھی نہیں دے رہا تو پریزنٹ او پاکستان صدر عارف وزبی صاحب نے صدر کے عوضے کی عزت بڑھائی ہے صدر عارف وزبی اس وقت پاکستان کی فیڈریکشن کے وہ شخصیت ہیں جن کی طرف پورا ملک دیکھتا ہے صدر عارف وزبی صاحب آپ وہ وکیل ہیں آپ وکیل ہیں یہ بتائیں ایک طرف دو ہائی کورٹس میں کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ کا ایسے وقت میں آرٹیکل ایک سو چوراسی تیر کا اختیار استعمال کرنا اور تمام پروسیڈنگز کو وہاں سے روک کے ادھر لے کے آنا سپریم کورٹ ہائی کورٹ تو اپنا فیصلہ دے چکے تھی اس کے اوپر عمل درامت ہی نہیں ہو رہا ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اس پر عمل درامت نہیں ہوا ای سی پی کہہ رہا ہے گورنر تاریخ دے دے گا گورنر کہہ رہا ہے ای سی پی تاریخ دے گا ایک مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے الیکشن کرانے کو یہ تیار نہیں ہے دیکھئے باقی سارے قصے کا آنیاں حقیقل صرف یہ ہے کہ موجودہ حکومت الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے وہ عوام کے سامنے جا نہیں سکتے ان کی حیثیت نہیں رہ گئی اس وقت جو نون فیسز ہیں جو ٹی وی پہ اس حکومت کے وہ تو باہر کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے لوگ ان کو انڈیٹ مارٹر مارتے ہیں لہذا یہ حکومت الیکشن کے آجوں کے ایک رٹس ہو چکی ہے یہ جا نہیں سکتے ہیں ظاہر ہے اس سے زیادہ ہم کون سا کیس ہوگا آرٹیکل مارنے صاحب صاحب کی لوگ جو ہیں ایماران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے موجودہ حکومت نے کہا ہے قاتلانہ حملے کا امکان ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ عدالتوں کے اندر ان کو کیوں اس طرح سے جو ہے ایک عدالت سے دوسرے دارت جایا جا رہا ہے اس سے عمران خان کی صدقی کو اترہ ہے لیکن بارہ وہ پیش ہوں گے عدالت میں ہائی کورٹ میں بھی ہوئے تھے اور دوسرا اسمجلی میں راجہ پرویز اشرف بھی لیکن اس حکومت میں سارے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کے اکامات کو نہیں ماندے اور یہ چیز جو ہے یہ سپرین کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے اسلام آباد کورٹ میں کا لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائیں حکومت میں نہیں کرائیں کنٹیمٹ میں جلے گئے لہور آئی کورٹ میں کا الیکشن کی جیڑ گئے انہوں نے نہیں دی پھر کنٹیمٹ میں جلے گئے اور اب یہاں پہ آکے ہائی کورٹ نے ممبرز کو بحال کیا اور راجہ پرویز اشرف کہہ رہے ہیں کہ وہ میں ممبرز کو نہیں مانتا تو آخر اگر عدالتی لزان کو آپ نے تسلیم ہی نہیں کرنا تو پھر ملک کیسے جلے گا پھر توائن کے طرح ملک نہیں جلے گا نہیں چیوٹ نے کمیشنر جادی نہیں ہے انہیں چاہیے اپنا کنٹکو گیٹر کریں ہم ان کا احترام کرنا چاہتے ہیں خود بھی کروانے کی کوشش کریں سپرین کورٹ نے تو یہ کہا ہے کہ گورنر کی مشاورت لکھی نہیں ہوئی وان جی رو فائی میں تو الیکشن کمیشن کو تو لیڈ دینی چاہیے تو انہوں نے نہیں دی صدر صاحب کے ساتھ تو سیکشن 57 میں لکھا ہوا ہے کہ صدر کنسلیٹیشن کریں گے وہ وہ معاملہ لیتا ہے یہ معاملہ شکریہ